اسلام علیکم و فرینڈ کیسے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آج ہم بنانے والے ہیں مغز مغز میں نے بڑے جانور کا لیا ہے جیسا کہ عید قربان بھی آ رہی ہے تو ہر گھر میں مغز ہوگا جب قربان ہی کریں گے چھوٹے بڑے جانور کا دونوں کا ہی ہوتا ہے گھروں میں تو میں نے لیا ہے بڑے جانور کا اور اس کے لیے اب میں نے سب سے پہلے تو اس کے اوپر جو جلی ہوتی ہے اسے اتارنا ہے اور اس کے لیے میں نے لیا ہے بلکل تھنڈا پانی اس کو بوائل نہیں کر رہے ہم ایک نئے ٹرک سے نکالیں گے اس کو تو اس مغز کو دس منٹ کے لیے اس تھنڈے پانی میں رکھ دیں گے اس میں رکھنے کے بعد دس منٹ کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کی جلی کیسے اترے گی جی تقریباً دس منٹ ہو گئے اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر سے جو جلی ہے وہ اتار لیں گے یہ بڑے آرام سے اتر جائے گی اب یہ دیکھیں یہاں سے پکڑ کے ہم اس کو اس کو کھینچیں گے یہ اترتی جائے گی کچھ لوگ اس کو بوائل کر کے اتارتے ہیں اسی طرح سے ہم نے ساری اتار لینی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے جلیس کی اتار لیا اور یہ بہت ہی آرام سے اتر جاتی ہے تھنڈے پانی کے ساتھ آپ کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آگے چلتے ہیں اب ہم نے ایک پتیلی میں لے لیا ہے پانی یہ مگر جو ہے ہمارے پاس ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے پانچ سے چھ منٹ تک ہم بوائل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے ہلدی تقریباً ایک ٹی سپون اسے ایک سے دو بوائل آنے دیں گے جی یہ مگر کو ہم نے بوائل کر لیا ہے پانچ سے چھ منٹ اب اس کو نکال لیا ہم نے پانی سے اور اب ہم پین میں لیں گے ایک کپ آئل جی تیل ہمارا گرم ہو گیا میں نے لیا ہے چار ادر میڈیم سائز کے پیاز ان کو چھوپ کر لیا ہے وہ ڈال دیں گے اس میں اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہم لوگ ایک سے ڈیل ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ کوٹا پیسٹ نہیں کوٹا ہوا لیسن ادرک اور اس کو ہم نرم کریں گے نرم کرنے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں ہم ہو گئے ہیں اب اس میں ڈال لیں گے ہم ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون اور سرک میرچ ایک ٹی سپون اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو اور ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک ہس بے جائے کا ڈال لیں فیلحال ایک ٹی سپون ڈال رہے ہیں اگر کم ہوا تو بعد میں اور ڈال لیں گے اسے تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال لیں گے ایک ٹیبل سپون دھنیاں کٹا ہوا اور وہ بھی روسٹڈ بھونہ ہوا جائے اور اب اس میں ڈال دیں گے ہم نے تین ادار ٹیماتر تھے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ ڈال دیں گے اس کو اچھے سے پکائیں گے چار سے پانچ منٹ تاکہ یہ پانی کھوچک ہو جائے کٹ کر اس میں ڈال دیں گے اور اب جو مگل تھا اس کے ہم بڑے بڑے پیسے سے کٹ لیں گے اس کو زیادہ چھوٹا نہیں ہم نے کرنا میش نہیں کرنا جی مگل جو ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے آپ کو تھوڑا سا سلو کر لیں گے اب اس کو ہم نے میش نہیں کرنا ایسی مکس کریں گے اور چار سے پانچ منٹ اس کو ڈھککے ہم پکائیں گے اور اب اسے ہم ڈھککر چار سے پانچ منٹ پکائیں گے جی پانچ منٹ ہو گئے اسے پکتے ہوئے ڈھککے اب ہم اس کا ڈھکنا ہوتا آئیں گے اور اب اس کو ہم میش کر دیں گے کھانے پر آپ جتنی محنت کریں گے کھانے کی لک جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی زیادہ مزا آئے گا کھانے کا بھی کھانے کی لک اور کھانے کا ٹیسٹ دونوں ہی معنی رکھتے ہیں کھانا ایسا بنائیں گے کھانے والے جو ہیں انگلیاں چاڑتے رہ جائیں اس کو آپ نے پہلے میش نہیں کرنا میش انڈ میں کرنا ہے جب یہ پک جائے بلکل اب اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے جی اب اس کو دو سے تین منٹ ایسے ہی تھوڑی سی آنچ کو تیز کر کے بھون لیں گے تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ خوش کو جائے اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی کوٹی ہوئی کالی مرچ موٹی اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ اسے مکس کر دیں گے مگر جو ہے وہ بہت ہی زوڑا ست تیار ہو چکا خوش کو بھی بہت پیاری آ رہی تھوڑا سا دھنیا ہے اس پر لگا دیں گے اور یہ ہو گیا ہے ریڈی اب چولے رائب کر لیں اور بیل کیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو برواک مل سکے اس کے ساتھ ہی اتنان کو دے اجازت انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے کسی نئی ریشت کے ساتھ اللہ حافظ